اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین بهم نتواللہ ومن عادائهم نتبرعو الى اللہ تعالی وقال امیر المؤمنین علی بن عبی طالب علیہ السلام وصلاح ذات بينكم فانی سمعت جدکما صل اللہ علیہ وآلہی یقولو صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاة والصیام حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی وسیعت آفاقی اور الہی میں پانچوی شئے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے وہ یہ ہے فرماتے ہیں اے حسن حسین سلام اللہ علیہما اور میری تمام اولاد میرے تمام اہل عیال اور جن لوگوں تک میری یہ وصیت یا یہ میری یہ تحریر پہنچے ان سب سے میری وصیت ہے کہ تقویہ الہی اختیار کریں اپنی زندگی اور اپنے تمام کاموں کے اندر نظم ترتیب ایجاد کریں اس کے بعد فرمایا اور تم لوگ اپنے درمیان اصلاح کرو صلاح ذات بین فرماتے ہیں صلاح ذات بین کے سلسلے میں میں نے سنا ہے تم دونوں کے جد امجد حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا صلاح ذات البین افضل ہے تمام نمازوں سے اور تمام روزوں سے اب یہ ذہن میں سوال آتا ہے کہ نماز ستون دین ہے نماز سب سے افضل عبادت ہے لہذا نماز کے سلسلے میں ارز ہوا کہ ان قبلت قبلت ما سواہا اگر نماز قبول ہو گئی تو سارے عمال قبول کر لیے جائیں گے اور خدا نہ کردہ خدا نہ خواستہ اگر نماز قبول نہ ہوئی تو سارے عمال نماز کے ساتھ غیر مقبول ہوں گے یا دوسری جگہ فرمایا اول ما سعلا انہو فہی الصلاة سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا مؤمن سے نماز کے بارے اسی طریقے سے فرمایا الصلاة عمود الدین نماز دین کا ستون ہے یعنی دین کی عمارت اس وقت تک کھڑی ہی نہیں ہو سکتی جب تک انسان عبادت کے لیے خصوصا نماز کے لیے کھڑا نہ ہو قیام نہ کرے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ روزے کے سلسلے میں فرماتا ہے کہ قُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا قُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ روزہ جس طرح دیگر امتوں پر فرض کیا گیا ہے تم لوگوں کو برپی روزہ فرض کیا گیا ہے معصومین علیہ السلام اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف امتوں میں جو ہم سے پہلے تھی انبیاء کے اوپر اللہ نے روزہ فرض کیا تھا انبیاء کے علاوہ کسی اور کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں تھی تنہا یہ شرف محمد و آل محمد کی برکت سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ نے یہ کرم کیا ہے کہ روزہ جو انبیاء کے لئے مخصوص تھا وہ تمام عام امت اور مسلمانوں کے لئے قرار دیا ہے صوم کے لئے فروردگارِ عالم کی حدیثِ قدسی میں الصوم جنتن صوم روزہ آتشِ جہنم کے مقابلے میں ڈھال ہے دوسری جہاں فرمایا الصوم لی وعنا اجزیبِ روزہ میرے لئے ہے میں ہی روزے کی جزا دوں گا یا روایات میں ہے کہ اذا ساما عبدن فی نہار ہی اگر کوئی بندہ اپنے دن کو روزے سے گزارے اور حکمِ پروردگار کی ریائت کے لئے غزہ اور مشروب و خوراک سے پرہیز کرے تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے ماہِ مبارکِ رمضان و روزے کی اہمیت آپ پہ پوشیدہ نہیں ہے لیکن یہ صلاحِ ذات البین کیا ہے کہ جس کو حضرتِ امیر علیہ السلام نے حدیثِ نبوی کے مطابق ہمہ ہم تک یہ پیش کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصلاحِ ذاتِ بین افضل ہے تمام نمازوں سے اور تمام روز من عامتِ الصلاة یعنی چاہے واجب روزہ ہو چاہے مستحب روزہ ہو چاہے واجب نماز ہو چاہے مستحب نماز ہو تمام نمازوں سے افضل ہے تو پھر یہ صلاحِ ذات البین کیا ہے دوسری طرف قرآنِ مجید نے سورہِ مبارکِ انفال میں ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ اے صاحبانِ ایمان بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتَّقُ اللَّهُ وَاصْلَهُ ذاتَ بَيْنِكُمْ اے مسلمانوں اے صاحبانِ ایمان خدا کا تقوی اختیار کرو اور اصلاح کرو اپنے درمیان پس صلاحِ ذاتِ بین ہے کیا جو اتنا مہم ہے اور اتنا ہی مہم ہے کہ امیر المومنین جس طرح مثال کے طور پر اگر ہم میں سے کوئی بیمار ہو اور اس کی زندگی چند روز کے علاوہ نہ رہ جائے تو جو اپنے بچوں کو جن چیزوں کی نصیحت کرتا ہے وہ بہت مہم اور خاص ہوتی ہیں حضرتِ امیر علیہ السلام اپنے بچوں کو اپنے شیعوں کو اپنے چاہنے والوں کو اپنے آخری ایام میں نصیحت فرما رہے ہیں لہذا جتنے امور کا ذکر مولا نے کیا ہے وہ سب کے سب بہت زیادہ اہم ہیں اور یہاں کے اوپر باقی چیزوں کو ذکر کیا لیکن حدیثِ رسول پیش نہیں کیا امیر المومنین علیہ السلام نے لیکن جیسے ہی صلاحِ ذاتِ بین کی بات آئی تو فرمایا میں نے تمہارے جد عمجد سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا آپ پہ درود و سلام ہو آپ نے فرمایا کہ اصلاحِ ذاتِ بین افضل ہے تمام نمازوں اور روزوں سے پھر اصلاحِ ذاتِ بین ہے کیا اصلاحِ ذاتِ بین اصلاح کے معنی ہوتے ہیں بنانے کے صلاح یعنی کسی چیز کو صحیح معنوں میں انجام دینا اصلاح جیسی مسلحت اور ضرورت ہے ویسا اقدام کرنے کو کیا گیتے ہیں اصلاح مثال کے طور پر ایک بچہ اگر نماز نہیں پڑتا ہے تو اس کی اصلاح کیا ہے کہ آپ اس کو نماز کے جانب راقب کیجئے ایک وقت ہے ایک بچہ نماز پڑتا ہے لیکن ہاتھ باندھ کے پڑتا ہے تو آپ اس سے یہ سمجھائیں کہ یہ بدات ہے یہ سنتِ شیاطین ہے اس کا تعلق اہلِ بیت اور انبیاءِ تاہرین علیہ السلام سے نہیں ہے اس کو نماز میں داخل کیا گیا ہے یہ قسم کی اصلاح ہے گھر کی دیواریں گر رہی ہیں تو اس کی اصلاح اس میں نماز بڑھنا نہیں ہے اس کی اصلاح اس میں دعاِ کمیل یا دعاِ ندبہ کرنا نہیں ہے گھر کی اصلاح یہ ہے کہ اگر ایٹیں ہی دھیلی ہو گئی ہیں وہ سیدھا ہو گئی ہیں تو اس پہ مسالح لگانا اس کو مضبوط کرنا اور کھڑا کر دینے کا نام کیا ہے اصلاح ہے تو ہر شیئے کی جیسی مسلحت ہو ویسی ہی عمل کرنے کا نام کیا ہے اصلاح ذات کے معنی ہوتے ہیں بیچ میں ذات البین یعنی دو آدمیوں کے درمیان اصلاح کرنا دو آدمیوں کے درمیان اصلاح کرنا تمام سال کی روزوں اور نمازوں سے افضل ہے کیوں اچھا اصلاح ذات البین اصلاح ذات البین کے مقابلے میں جو آتا ہے وہ کیا آتا ہے شگلی جس کو عربی میں نمیمہ کہتے ہیں یا ادھر کی ادھر لگانا اس کو کہتے ہیں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ان تمام زبانوں پہ لعنت ہو جو ادھر کی باتیں ادھر کرتے ہیں یا دوسری جگہوں پہ ہے نمیمہ کیا کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی بات سنی اس کو سننے کے بعد اپنے دوسرے بھائی تک جا کے پہنچا دی نتیجے میں کیا ہوا کہ وہ وہاں بیٹھا ہے یہاں بیٹھے ہیں لیکن دونوں کے دلوں میں قدورت ایجاد ہو گئی حدیثوں میں آیا ہے کہ نمام کو اللہ ویل میں ڈالے گا ویل جہنم کا ایک ایسا قوان ہے کہ اس سے گہرا کوئی قوان نہیں ہے خدا اس میں نمام کو ڈالے گا چغلی کرنے والے کو ادھر ادھر کرنے والے کو اسی لیے اسلام کے اندر بہت سی ایسی حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں ایک سلوات پڑھ دیں محمد وآل محمد جس میں معصوم سلام اللہ علیہ مجمعین فرماتے ہیں حدیث امام موسی قاظم علیہ السلام سے ہے فرماتے ہیں للمصلحین بین الناس خوش قسمت ہیں یا اچھا ہدیاؤ مجداؤ نویدو اچھی خبر موجود ہے منتظر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اصلاح کرتے ہیں لوگوں کے درمیان اولائکہم المقربون اور یہی وہ لوگ ہیں جو اللہ کے نزدیک قیامت کے دن مقرب ہیں السابقون السابقون سورہ مبارک واقعہ السابقون السابقون اولائکہم المقربون وہ لوگ جو ہر عمل میں پیشا پیش رہتے ہیں قیامت کے دن بھی وہی آگے آگے رکھے جائیں گے فرمایا وہ لوگ جو دو انسانوں کے درمیان ایجاد برادری اور سلح کرتے ہیں اللہ کی نظر میں وہی مقرب ہیں دوسری حدیث میں پیغمبر اکرامی اسلام صل اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں تُعْرَزُ الْعَامَالِ اَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ مَرْتَئِن ہر ہفتے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے بندوں کا عمال دو بار پیش کیا جاتا ہے تُعْرَزُ الْعَامَالُ اَعْمَالُ النَّاسِ فِي كُلِّ جُمْعَةٍ فِي كُلِّ اسبوح ہر ہفتے میں دو مرتبہ يَوْمُ الْعِسْنَيْن وَيَوْمُ الْخَمِيس دو شمبے کے دن اور جمعرات کے دن البتہ جمعرات کا دن عدبی لحاظ سے غلط ہے لیکن چونکہ عام طور سے رائج ہو چکا ہے جمعرات لہذا اس کو کہتے ہیں خمیس یوم خمیس یعنی ہفتے کا پانچوہ دن البتہ ان کا پانچوہ دن کہ جن کا ہفتہ سنیچر سے شروع ہوتا ہے ان کا ہفتہ نہیں کہ جن کا ہفتہ ہے اعتوار سے اعتوار کا ہفتہ یہود و نصارہ کا دن ہے بعض لوگ اس غلط فہمی مبتلا ہوتے ہیں کسی دن عرض کروں گا شیطان پرستی اور اس کے نقصانات معاشرے میں کیا ہو رہے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ سنڈے سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے اگر سنڈے عیسیٰ علیہ السلام کا دن ہوتا تو س او این ہوتا سنڈے بیٹے کا دن لیکن یہ ایس یو این ہے سنڈے یعنی سورج کا دن قدیم یونانی افثانوں کے اندر سورج خدا ہے کہ جو اعتوار کے درمیان دن تاریکی نے اسے قتل کر دیا تھا لہذا ہفتے کے شروع میں یعنی دوسرے دن یہ لوگ جشن مناتے ہیں تو آج جو ساری دنیا میں سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے در واقعی یہ شیطان پرستی کا ایک نمونہ ہے اسی لیے جب حضور سرور کائنات تشریف لے آئے تو انہوں نے ہفتے کے دنوں میں سید العیام جمعہ کو قرار دیا ہے ہفتے میں سید العیام جمعہ کو قرار دیا ہے انشاءاللہ کسی دن یہ سلسلے میں آپ سے گفتگو کروں گا تفصیلی گفتگو تو فرمایا اعمال بندگان دو دن پیش کی جاتے ہیں ایک روز خمیس یعنی ہفتے کے پانچوے دن یعنی جمعہ سے پہلے والا دن اور ایک دن دوسرا دن یوم الاسنین یعنی دوشمبے کا دن فیغفیرو لکھل عبد مؤمن اللہ تعالی ہر بندے کے نام عامال کو دیکھنے کے بعد معاف کر دیتا ہے اللہ من کانت بینہ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحَنَا جو اس آدمی کو معاف نہیں کرتا جس کے اور اس کے درمیان اس کے اور اس کے بھائی کے درمیان دشمنی ہو بھائی سے مراد صرف نصبی بھائی نہیں ہے المؤمن اخو المؤمن مؤمن مؤمن کا بھائی ہے مؤمن کے تیس حقوق مؤمن کے اوپر واجب ہیں یعنی اس وقت تک انسان مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ یہ تیس حقوق ادا نہ کر لے یہ کلک طولانی بحث دو تین حقوق کی طرح اشارہ کرتا ہوں پہلا حق یہ ہے کہ مؤمن کے لیے اگر اس کے سامنے نہ ہو تو اس کے لیے دعا کرے خدا اس کو خیر دے اس کی اولاد میں برکت دے اس کے مال میں دوسری شئے جو حقوق کے عنوان سے واجب ہے وہ یہ ہے کہ اس کا احترام کرے تیسری چیز جو واجب ہے وہ یہ ہے کہ اس کے فائدے کے لیے ہمیشہ کوشہ رہے چوتھی چیز یہ ہے کہ جب وہ پریشانی میں آ جائے مسئیبت میں آ جائے تو اس کے دکھ درد میں اس کا ساتھی بنے اس کی خوشی میں بھی اس کا ساتھی بنے جب اسے دیکھے تو سلام کرے سلام جو ہے یہ اسلامی روایات کا سب سے مقدس عمل ہے اب بعض لوگ جن کو علم نہیں ہے شریعت اسلامی کو پہچانتے نہیں ہیں وہ سلام کے بجائے کچھ اور چیزیں استعمال کرتے ہیں اور اللہ اور رسول اور عائم تاہرین سے زیادہ مذہبی بننے کی کوشش کرتے ہیں اہل بیت سے زیادہ کبھی کسی کو مذہبی بننے کی حمد جرات نہیں کرنی چاہیے جتنا سکھایا جائے اس در سے اتنا ہی عمل کرنا چاہیے اپنی مرضی سے کوئی کام ایک دن ایک صحابی ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس نے کہ مولا مجھے ایک دعا سکھا دیجئے کسی خاص کام کے لئے امام علیہ صلی اللہ نے اس کو دعا سکھائی دعا اس طرح ہے فرمایا یا مقلب القلوب اس نے فوراں کہ وال ابسار چونکہ اتنی بار یہ دعا اس نے سن رکھی تھی کہ اس نے کہ آگا مولا علیہ اسلام اس کے وقت یہ ہی کہیں گے آپ نے فرمایا قل خاموش ہو جاؤ جتنا بتایا جائے اتنے پہ عمل کر جتنا سکھایا جائے تجھے کیا معلوم یا مقلب القلوب والابسار کس کام کے لئے ہے اور خالی یا مقلب القلوب کس کام کے لئے ہے میرے دوستو عزیزو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو رکو میں جاتے کیا کہتے ہیں سبحان رب عظیم و نہیں دیکھئے آپ کے آواز تو آنی چاہئے سبحان رب العظیم و بحمد میرا خدا عظیم ہے مقدس ہے اور اس کی حمد وہی قابل حمد ہے اس کے بعد جاتے جاتے رکوم سے سجدے میں پہنچنے پہنچنے ذکر بدل جاتا ہے سبحان رب الع خب عالی اور عظیم اردو کے اعتبار سے ظاہراً کوئی فرق فرق بہت ہے لیکن ظاہراً کوئی فرق ہے کوئی صاحب جس میں جرات ہے وہ یہ کہے کہ صاحب کیا فرق ہے رکو میں بھی پڑھوں گا سجدے میں بھی پڑھوں گا نہیں جو ذکر جو طریقہ ہم کو بتایا گیا ہے وہی دین ہے اپنی مرضی سے کوئی طریقہ اپنا لینا یہ دین ابھی ہو رہی رہ ہو سکتا ہے دین ابو عبداللہ جعفر ابن محمد صادق علیہ السلام نہیں ہو سکتا ہے لہذا سلام کرے سلام کا طریقہ قرآن کہتا ہے اِزَا تَحْیِتُمْ اِزَا بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِمْ اِزَا حُیِتُمْ بِتَحْیَتِنْ فَحَيُوْ مِثْلَحَا اَوْ خَيْرٍ مِّنْهَا جب بھی سلام کو عربی میں کہتے ہیں تَحْیَة یعنی دعاِ زندگی جب بھی آپ کہتے ہیں سلامُنْ عَلَيْكُمْ یعنی سلامتی ہو آپ پر زندگی آئے حیات آئے حشاشیت آئے بساسیت آئے خوبی آئے نیکی آئے خیر آئے برکت آئے اب یہ بات علاق ہے کہ انگریزوں نے دینِ خدا گُڑ ماننی صبح اچھی ہے تو کیا ہے اگر گھر میں روٹی نہیں تو صبح اچھی کا کیا مطلب ہے اگر بدن میں درد ہے تو گُڑ ماننی کا کیا مطلب ہے اگر زلزلہ آیا ہوا ہے طوفان آیا ہے تو صبح ہونے سے کیا فرق پڑ جاتا ہے اگر اچھی صبح ہوا اچھی صبح کا کیا مطلب ہوتا ہے چونکہ یہ جہالت سے نکلا ہوا ہے اس کا تعلق وہی سے نہیں ہے لیکن سلام کا تعلق آسمان سے ہے جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم یعنی اب آپ نہیں کہتے ہیں صبح اچھی ہو کون اچھی کرے گا موڈی جی کون اچھی کرے گا صبح بوش شارون صبح کو اچھی کرنے کے لیے صاحب صبح کی ضرورت ہے صبح اور روز و حال کو اچھا کرنے کے لیے صاحب حال ہو صاحب قدرت ہو صاحب طاقت کا لہذا فرمائے السلام اسم من اسماء اللہ سلام اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جب آپ کہتے ہیں السلام علیکم یعنی سلام جو نام الہی ہے اس کی برکتیں تم پہ نازل ہو اب اللہ کی طرف سے کیا نازل ہوگا خیر برکت حیات خوشی میں آپ کو ایک نسخہ دوں حدیثوں میں آیا ہے جب کہیں ہیں اسی جگہاں جائیے جہاں آپ کو ڈر لگے کہ لوگ میری بیزتی نہ کر دیں یا لوگ میرے ساتھ بس سلوکی نہ کریں یا لوگ مجلس البتہ مجلس بمانے نشست بہلا مجلس اہل بیت میں جز خیر و برکت کچھ اور نہیں ملتا ہے صلوات پر دیں محمد 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 جہاں آپ کو گھبراہٹ و پریشانی ہو معصومین علیہ وسلم فرمتے لے کل داخلین دہشت جہاں بھی جانے میں آپ کو ذرا سا گھبراہٹ ہشکی چاہت وحشت یا دہشت محسوس ہو فبدو بسلام کو السلام جیسے ہی آپ سلام کہیں گے خود بخود آپ کو احساس اتمنان اور حفاظت اور سیفتی کا احساس ہوگا بارہ میں نے اس نسخے کو اپنایا ہے لو فرغ اور عراض العباش بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں میں نے کہا سلام انہا علیکم جو جملہ کسنے والا ہے جو گالی دینے والا ہے جو برا بھلا کہنے والا ہے وہ کہتا علیکم السلام یہ نسخہ اپنای ہے کیوں اس لئے کہ لفظ سلام خالی سین لام الف میم نہیں ہے یہ لفظ زندہ ہے اس کے پیچھے ایک ایسی شخصیت چھپی ہے ایک ایسی ذات چھپی ہے جو پوری دنیا کو اپنے اشاروں سے چلاتی ہے جس کا نام پروردگار عالم جل وعلا قدر ہو ہے سلام پڑھے سلام علیکم آپ نے کہا علیکم السلام یہ بھی طریقہ ہے بعض لوگ کو سلام کرو تو فیرون ہو جاتے ہیں ان کے ہونٹ نہیں ہلتے ہیں معصومین فرماتے لعنت ہو اس ہونٹ کے اوپر جو جواب سلام کو سلام سے نہ دے سکے سلام کرنے سے کوئی چھوٹا نہیں ہوتا ہے ہمارے غلط تصور رہے جائے کہ بچہ آیا اس نے سلام کیوں نہیں کیا 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 سلام بڑھا پہ کی میراز ہے کیا سلام کا تعلق سن عمر سے ہے سلام کا تعلق حکم پروردگار سے ہے جو بڑھا اور بچہ نہیں پہچانتا آہدن آہدن علا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تیس سال زندگی میں کبھی کوئی رسول سے صلی اللہ علیہ وآلہ 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 سلام میں سبقت نہیں لے سکا اور کرنا اس بات کے اوپر تیس سال کی زندگی میں کوئی بھی رسول خدا سے پہلے انہیں کوئی سلام نہ کر سکا حتیٰ کہ لوگ دیواروں کے پیچھے چھپ کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ آج حضور کو ہم پہلے سلام کریں گے حضور دیوار کے سائے من وراء الجدار وخلف ان تمام لوگوں کو بھی سلام جو میرے سامنے ہیں اور ان لوگوں کو بھی سلام جو دیوار کے پیچھے کریں لہذا اللہ تعالی جب دعا دیتا ہے کسی نبی کو کہ آپ خاتمہ بخیر ہیں تو تین جملے کہتا ہے حضرت عیسیٰ کا قصہ بیان کرنے کے بعد سلام اللہ کا فرماتا سلام علیہ یوم ولد وسلام علیہ یوم یموت وسلام علیہ یوم یبع سحی عیسیٰ پر سلام ہو اس دن جس دن وہ دنیا میں آئے سلام عیسیٰ علیہ سلام پر اس دن جس دن اس دنیا سے اٹھیں گے اور سلام ہو عیسیٰ علیہ سلام پر اس دن جس دن وہ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے آپ یہ بتائیے ہم آپ جب اپنے اماموں کی زیارت پہ جاتے تو کیا کہتے ہیں اپنے اماموں سے ہی تو کہتے ہیں سلام سلام علیکہ عیوہ العبداللہ الصالح سلام علیکہ ما بقیت اللیل والنہار کبھی کہتے ہیں سلوات اللہ وسلام علیکہ ما دامت اللیل والنہار جب تک رات و دن باقی آپ پہ سلام سلوات اللہ وسلام علیکم یا اہل البیت سلام سے بہتر کوئی لفظ نہیں ہے کہ جو آپ کسی کو ہدیہ کریں جب ہم آپ اپنے اماموں کا نام لیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پیس بھی آپانہم یعنی سلوات اللہ علیہم یا سلام اللہ علیہم علیہم السلام لذا لفظ سلام سے بہتر کوئی چیز اسلام میں اللہ نے نازل نہیں کی ہے اپنے ایک دوسرے سے انٹریڈیوز ہونے کے لیے ایک دوسرے سے ملنے کے لیے لہذا یا آپ کہیے سلام علیکم جواب میں دیجئے وعلیکم السلام لیکن امام کا تعلق کیا ہے فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جواب کیا ہے وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ لہذا مومن کے حقوق یہ ہیں پیغمبر گرام اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ فرمایا جب بھی دو بھائیوں کے درمیان دو مومنوں کے درمیان اگر دشمنی ہو تو روزہ نماز قبول نہیں ہے اس کے بعد تیسری حدیث میں حضور گرامی مکرم اسلام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِنَّ اللَّهَ اَحَبَّ الْكِدْبَ فِي الصَّلَاةِ وَأَبْغَدَتْ تَدْقَ فِي الْفَسَادِ خدا اس جھوٹ سے محبت کرتا ہے جو دو انسانوں کے درمیان صلح کے لئے بولا جائے اس جھوٹ سے خدا محبت کرتا ہے جو دو انسانوں کے درمیان صلح کرنے کے لئے بولا جائے اور اس سچ سے نفرت کرتا ہے کہ جو دو انسانوں میں ایجاد اختلاف و دشمنی کر دے ایسا سچ لعنت ہے جو دو مومنوں کے دلوں میں قدورت ڈال دے ایسا جھوٹ رحمت ہے جو دو البتہ جھوٹ ہی نہیں ہے وہ جھوٹ تب ہوتا ہے جب مخالفتِ عمرِ الٰہی ہوتی ہے جھوٹ تب ہوتا ہے جب آپ حقیقت کی خلاف ارز کرتے ہیں لیکن جب آپ دو مومنوں کے درمیان اتحاد کے لئے پیار کے لئے عزت و عبرو عزت و شرف کو محفوظ کرنے کے لئے دو باتیں کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک وہ حقیقت ہوتی ہے وہ جھوٹ نہیں ہوتا ہے وہ غلط نہیں ہوتا ہے لہذا اصلاح ذات البین اتنا مہم ہے فرمایا امیر المؤمنین علی ابن عبی طالب علیہ السلام بے سسائے اتفرقتو بین الالیفین بدترین کوشش کیا ہے اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ خراب کوشش کیا ہے وہ یہ ہے جو ایک انسان دو انسانوں کے درمیان نفرت و دشمنی ڈالنے کے لئے انجام دیتا ہے اللہ اسے پسند نہیں کرتا ہے بات کی حدیثیں فرمایا اِنَّ الْمُبِيرَةَ الْحَالِقَ لِلَّذِينَ لِلدِّينَ فَسَادَ ذَاتُ الْبَيْنِ اِنَّ الْمُبِيرَةَ الْحَالِقَ لِلدِّينَ فَسَادَ ذَاتُ الْبَيْنِ وہ چیز جو دین کو مسمار کر دیتی ہے وہ کیا ہے دو مومنوں کے درمیان اختلاف اور دشمنی ہے کیسے فرد دین ختم ہو جاتا ہے جب انسان کسی چیز سے نفرت کرنے لگتا ہے تو اسے اس کی اچھائیاں بھی نظر نہیں آتی فرض کریں ایک آدمی کا ذکر ہو کہ بھئی نماز بڑا بہت اچھی طرح نماز پڑھتے ہیں آپ نے کہا ماں ہٹاؤ بے دین آدمی ہیں تو اب آپ کو اس کی خوبی نظر نہیں آتی بھئی انسان بہت نیک ہے ہوگا نیک لیکن فلا فلا کام میں برا ہے چونکہ آپ کے سینے اور دل میں اس کے خلاف پردہ پڑ گیا ہے لہذا اب آپ کو اس کی اچھائیاں نظر نہیں آتی ہے اب آپ حاضر ہیں کہ مخالفتِ الٰہی کریں حکمِ پروردگار کو بھلائیں لیکن اپنی تاریخی کو دور نہ کریں حدیثوں میں آیا ہے کہ مومن دو مومن اگر تین دن ایک دوسرے سے بلا وجہ دور رہیں ناراض رہیں تو تیسرے دن جہنم ان کے لئے اللہ تعالیٰ شولہ ور کر دیتا اصلاحِ ذات البین ایک دوسرے کے درمیان محبت کا ایجاد کرنا ایک دوسرے کے درمیان خوبی کا ایجاد کرنا یہ وجہ ہے کہ حضرتِ عمیر علیہ السلام نے اتنا زور دیا ہے فرماتے ہیں ما من امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ما من مؤمنن احتجر فوق صلاثن امام فرماتے ہیں اگر دو مؤمن تین دن تک ایک دوسرے سے نفرت دل میں رکھیں تو تیسرے دن میں ان سے سبک دوش ہو جاتا ہوں اگر آئمہ ہم سے دامن جھاڑ لیں تو کیا ہوگا ہمارا ہماری عبادات روزہ نماز تو ہم ہی جانتے ہیں کیا ہے صرف تنہا امید جو نجات کی وہ کیا ہے ربیت الطاہرین علیہ السلام اگر وہ بھی ہم سے دور ہو جائیں تو یہ بتائیے کہ ہمارا مسئلہ کیسے حل ہوگا کتنا مہم ہے یہ مسئلہ تو اب جو حضرت امیر علیہ السلام نے اشارہ فرمایا ہے حکم فرمایا ہے کہ تم دونوں یعنی حسن حسین حسنین سلام اللہ علیکم ہر حال میں تم لوگوں کے درمیان اصلاح کرو اس لیے کہ روزے اور نماز سے بہتر ہے اب ظاہر سی بات ہے کہ اگر کوئی شخص ایسا نہیں کرتا تو کیا ہوتا ہے انسان کا ایمان دھیرے دھیرے اس کے قلب سے نکل جاتا ہے لہذا صحیح کریں ایمان و نماز و روزے کا تعلق مجلس و ماتم سب کا تعلق اسی سے ہے کہ انسان دو مومنوں کے دلوں کو جوڑے اب اگر کوئی شخص کوئی ایسا عمل انجام دیتا ہے جس کی وجہ سے دو مومنوں کے درمیان بغض و نفرت ایجاد ہوتا ہے تو اس کی تمام عبادات اللہ کی بارگاہ میں غیر قابل قبول ہیں لہذا یہ مہم ہے میرے دوستو عزیزوں جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے یہ نجانے ہماری قوم کو کیا ہوا جا رہا ہے چھوٹے چھوٹے مسائل کو لے کر ایک دوسرے کی نفرت کر رہے ہیں دین کو بہانہ بنایا ہے دین کو برباد کرنے کے لئے حرمت المؤمن آدم من القعبہ مؤمن کی عزت قعبے سے بڑھ کر ہے آپ کہیں کیسی باتیں کرتے ہیں یہ میں نہیں کہہ رہا یہ ہمارے نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ علیہ وسلم حرمت المؤمن آدم من القعبہ مؤمن کی حرمت قعبے سے بڑھ کر ہے انسان لاکھ روپے خرچ کرتا ہے قعبہ جانے کے لئے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی مومن کی عزت و عبرو بچانی ہے تو دو ڈھائی لاکھ روپے بھی خرچ ہو جائیں تب تب اللہ اللہ کی نظر یہ حج کا عمل ہے ایک حاجی کا عمل ہے ایک محرم کا عمل ہے ایک عبادت گزار کا عمل ہے کعبہ سے بڑھ کر ہے کیوں اس لئے کہ کعبہ اگر گر گیا تو دوبارہ بنایا جا سکتا ہے امارت ہے کئی بار خانہ کعبہ کی تعمیر ہو چکی ہے کئی بار سیلاب آیا کئی بار خانہ کعبہ کے اوپر زمانے کے حوادث پیش آئے دوبارہ بنا لیا گیا لیکن مومن کی اگر عبرو ریزی آپ نے کر دی تو اب یا عبرو ریزی یہ عزت دوبارہ واپس نہیں آتی لہذا سوچ سمجھ کے کوئی جملہ بولیے سوچ سمجھ کے کوئی اقدام کیجئے مومن کی عزت و عبرو بہت مہم ہے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں آپ دیکھیں کہ امام کی نظر میں کتنا مہم ہے علی ابن یقتین رضوان اللہ تعالی علی ابن یقتین کے پاس ایک شخص ابراہیم نامی مومنین میں سے شیعوں میں سے ان کے پاس مہنچا اب ضائع سے بات ہے کہ علی ابن یقتین حکومت کے وزیر تھے اور تقییہ میں بھی تھے اور بہت سے کام ان کے ذمہ تھے اب کسی وجہ سے اس مومن سے نہ مل سکے اس مومن کو تکلیف ہوئی کہ میں غریب آدمی ہوں مجھے اس لائق انہوں نے نہیں سمجھا کہ مجھ سے ملاقات کریں میرے دوستو عزیزو یاد رکھئے کسی امیر کو آگے بڑھ کے گلے لگانا اور غریب سے چھٹکی ملانا یہ شیطان کا کام ہے آل محمد کا کام نہیں وہ حضور سرور کائنات کی سنت قطعی یہ تھی کہ جب بھی کوئی آپ کو بلاتا تھا کہتا یا رسول اللہ تو آپ نہیں کہتے تھے کیا حتی یہ نہیں کہتے تھے کیا ذرا سم مڑ کے جیسے وہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ 180 دگری پورا مڑ جاتے تھے اور کہتے تھے لبائک کہو کیا کہتے ہو کیوں یا رسول اللہ فرم یہ مؤمن ہے اس نے اگر مجھے پکارا ہے تو اس کا حق ہے کہ میں اسے احترام دوں میں نے اکثر محافل میں دیکھا ہے کہ فنان صاحب آگئے زید صاحب خالد صاحب احمد صاحب علی صاحب آگئے جن کے پاس گاڑی ہے تو ہر آدمی تباق سے ملتا ہے اگر آدمی رکشے سے اترا تو کوئی اس کو پوچھنے والا نہیں ہے یہ شیطانی محافل ہے اس کا تعلق محافل آل محمد سے نہیں ہے مومن کا احترام واجب ہے چاہے اس کے گھر میں کھانے کا ہو یا نہ ہو کہتے ہیں علی ابن یختین سے ملنے آیا انہوں نے اسے ملاقات نہیں کی اب کیا وجہ رہی ہوگی بہت سے وجہ کچھ دن کے بعد جب وہ ہمارے ساتھوے امام امام موسی قاظم علیہ السلام سے ملنے پہنچے امام علیہ السلام نے ملنے سے انکار کر دیا کہتے ہیں علی ابن یختین سے کہ امام ابھی مشغول ہیں بیزی ہیں کہتے ہیں علی ابن یختین رات پر کھڑے رہے صبح رونے لگے چیخ چیخ کر خادم آیا کیا ہے کہا میرے مولا سے کہیے بس ایک منٹ کے لئے مجھ سے ملنے ایک لمحے کے لئے شرف دیدار دے دیں فرمایا امام کہتے ہیں کہ تم سے ملنے کا وقت میرے پاس نہیں بہت جب روئے تو امام علی صلی نے غلام سے خادم سے کہلوایا جا کے علی ابن یختین سے کہہ دو تم نے میرے ایک شیعہ کا دل دکھایا جاؤ پہلے اس کے دل سے نکالو تب میری ملاقات کر سکتے ہو علاجل کہنے سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا حتی کربلا میں جانے سے کوئی مسئلہ حل ہونے والا نہیں ہے کیونکہ یہ تعلیم نہیں کہ گھر کی ہے کربلا جانے سے پہلے اس لئے مستحب ہے حلالیت طلب کرو کسی کا حق تمہاری گردن پہ نہ ہو کسی کا مال تمہارے پاس نہ ہو کسی کا دل تم سے دکھا نہ ہو اس جن کے سینے میں توحید و نورانیت اور جذبہ عیسار و قربانی محمد و آل محمد لغرز ہو تو امام نے ملنے سے انکار کر دیا بیرال علی ابن یختین گئے کوفہ تو اب کوفہ کیسے جاتے یہ بھی امام کی انایت تھی کہ مولا وہ کوفے میں رہتے ہیں میں مدینہ میں بقی میں وہ شخص پہنچا کیا دیکھا کہ امام علی سلام ایک گھوڑے کی لجام پکڑے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں وہ علی ابن یختین تھے کہ امام نے ان کے لئے ایسا انتظام کیا ہمارے کے ایسا کوئی انتظام نہیں ہمیں یہ خود کرنا ہوگا تو علی ابن یختین سے کہ بازدی کہاں غریبوں کے آستانہ اور کہاں عمرہ اور وزراء کے قدم مجھ غریب سے آپ کو کیا کام پڑ گیا یعنی دل میں چھوٹ تھی دل میں ٹھیز دعا قبول نہیں ہوتی ہے اگر کسی مومن کے دل میں آپ کے خلاق لہذا اخلاق سے ملیے پیار سے ملیے کسی کی بے عزتی نہ کیجئے کسی کی عبر ریزی نہ کیجئے دشمنی میں بھی اس حد تک نہ جائیے کہ دوستی کرنا محال ہو جائے کہتے ہیں کہ علی ابن یقتین نکاب باہر آئی جیسے وہ باہر آیا کہاں میں معذرت چاہتا ہوں آپ سے اس فیل کے لئے اور میں شرمندہ ہوں اس نے کہاں کہ کوئی بات نہیں ہے اللہ آپ کی مغفرت فرمائے میرے دل سے نکل گیا فرمایا نہیں قسم ہے آپ کو حق امام موسی قاظم علیہ السلام کی میں زمین پر لیٹتا ہوں میرے چہرے پر اپنی جوتیوں سمیت پیر رکھ کے گزر جاؤ تا کہ یہ ظلت کی خاک سامنے اتنا چھوٹا بن کے آیا ہوں کہ اس کی نالین کی گغرد وغبار میرے رخصاروں پر ہے اس نے کہاں نہیں کہاں قسم ہے آپ کو امام موسی قاظم علیہ السلام بہرحال امام کی قسم دی تو اس نے ڈرتے اپنے پیر رکھے اور انہیں ہاتھ ملایا اور معذرت کی امام کے دو مومنوں کے درمیان محبت ڈالنا ان کے درمیان اصلاح کرنا کتنا مہم ہے ارے دوستو عزیزو یہ جو باتیں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں یہ معصومین کا خون دل ہے جو آپ کے حوالے کر رہا ہماری قوم کہاں جا رہی ہے پہلے تو کیا ہے ایک اس کے بعد پھر جسارت آگے بڑھی علماء علماء سے پھر مراجع خبردار یقین مانیے یہ جو مومن کی حرمت قابع سے واجب ہے یہ چھوٹے چھوٹے بریکر سے جو اللہ نے بیان کیا ہے جس انسان کو خدود توڑنا بریکر توڑنا سنگنل بریک کرنے کی عادت پڑ جاتی ہے وہ ایک دن خائی میں گر عام علماء کی بہزتی کی اس کے بعد مراجع کی بہزتی کی اب کیا بچتا ہے مراجع کے بعد کل اگر آپ کے ضمیر خاطر کے اوپر آپ کے قلب و دل و جگر کے اوپر جس طرح مرجع کی ایک بات پسند نہیں آئی تو آپ اس کے خلاف ہو گئے کل اگر امام علیہ السلام کی بات آپ کو پسند نہیں آئی تو کیا آپ ان کے خلاف ہو جائیں کہ جس کی عادت پڑ جائے گی وہ رکے گا نہیں لہذا یہاں سے روکا ہے کہ مؤمن کی حرمت و عزت و عبر سب سے بڑی اس لاحظات البین کرو اگر کسی نے کسی کی برائی کی ہے آپ جا کے کہو کہ آپ کو اچھے ناموں سے یاد کر رہے تھے یہ کہہ رہے تھے کہ میرے ان کے درمیان اختلاف ہے حدیثوں میں آیا ہے کہ جب دو میان بیوی لڑتے ہیں اِذَ اختصمت الزوجہ ما زوجہی یا اِذَ اختصمت الزوجہ وزوجہو فَلَهُ مِن کُلِّ زَوَای الْبَيْتِ شَيْطَانُ اُنْ يَفْرَ جب دو میان ویوی آپس میں لڑتے ہیں تو گھر کے ہر کونے میں ایک شیطان بیٹھ جاتا ہے اور وہ خوشی مناتا ہے دوسری روایت میں ہے کہ جب کوئی مومن کسی مومن پر اپنی زبان و گفتگو سے حملہ کرتا ہے اور قدورت کی تعلی بجاتے ہیں کہتے الحمدللہ جس چیز کے لئے میں کوشش کر رہا تھا اس میں کامیاب ہو گیا اگر دو مومن ایک دوسرے کی عزت و عبرو کی خیال کیے بغیر ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں تو شیطان کہتا ہے فرح اللہ من فرح لی اللہ اسے خوش کر جس نے مجھے آج خوشی دی ہے دو مومنوں کے درمیان اختلاف سے شیطان خوش ہوتا ہے لیکن جب دو مومن کسی کی کوشش سے ایک ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں تلا سقط رکبت شیطان شیطان کے دونوں گھٹنے اس کی تانگوں سے مل جاتے ہیں اور اس کے بعد فرماتے ہیں تفاصلت مفاصلہ اس کا جور جور ٹوٹ کے گرنے لگتا ہے اور شیطان رونا شروع کرتا ہے گریہ اوزار ہی شروع کرتا ہے کہ میں نے دو دلوں کے اندر قدورت ایجاد کر دی تھی دو علی کے چاہنے والوں دو مومنوں کے درمیان نفرت کا بیج بو دیا تھا یہ کیا ہو گیا کہ انہوں نے دوبارہ جو شخص دو دنوں کو ملاتا ہے تمام عبادتوں سے افضل کام ہو کرتا ہے حج و نماز و روزہ و زکاة و خمس تمام عبادتوں سے افضل کام ہے لہذا اب ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا بس شخص آیا مولا کی خدمت میں وقت میرا ہوا چاہتا ہے تقریبا سارے آٹھ پہ شروع کیا ہے سوہ نو ہو گیا تو مولا کی خدمت میں تشریف لائیا آیا اور آنے کے بعد اس نے کہا مولا آپ جو فرماتے ہیں اس لاحظات البہن کروں مومنوں کے درمیان سے قدورت دور کروں تو مولا میں نے ایک بار ایسا کام کیا ام میں نے کوئی حیثیت نہیں مولا نے کیا کہا جا پھر ملا دلوں کو اس قسم کی کوئی حیثیت نہیں لہذا دو دلوں کو دو قوموں کو دو گروہوں کو دو خاندانوں کو آپس میں جوڑ دینا یہ انبیاء کا کام ہے قرآن کیا کہتا رسول خدا کے وجود مبارک کی وجہ سے تمہارے درمیان برادری کا رشتہ قائم ہو گیا ہے جب کسی گھر میں دینداری ہوتی ہے مذہب ہوتا ہے اہل بیت تاہرین کا ذکر ہوتا ہے تو آپس میں دل جوڑے جاتے ہیں لیکن اگر آئے تو یقین رکھئے کہ ذکر حق ہے لیکن ذکر کرنے والا نہ حق ہے لہٰذا اپنی زندگی میں حضرت امیر نے اپنے آخری وقتوں میں اشارت فرمایا کہ وَصَلَا حِزَا تَبَعِنِكُم مومنین کے درمیان اور تو معاشرے کو بہت عالی پیمانے میں فنڈنگ کرنی چاہیے اس مسئلے کے لئے چھوٹا سا مسئلہ یہ اگر ایک لس بنائی جائے ہمارے اس قریئے اس شہر کی تو نجانے کتے مومن ایک دوسرے سے دل دکھا ہوا ہے سب مجلسوں میں نہیں جائیں گے چونکہ فلا صاحب کی مجلس ہے سب فلا جگہ نہیں جائیں چونکہ فلا یہ قدورتیں ہیں یہ عذاب نازل کرتی ہیں چند نقصان ہیں اگر مومنوں کے دلوں میں ایک دوسروں کے تہی کھچا ہو تنا ہو پہلی تو یہ ہے کہ رحمت پروردگار نازل نہیں ہوتی دو روزی میں تندستی ہوتی ہے تین عمر کتا ہوتی ہے چار ناگہانی موت آتی ہے معصومین فرماتے جو ان کو ان چار چیزوں سے بچنا ہے ان کے چہروں پر مومنین کو دیکھ کر ہشاشیت آ جانی چاہیے ہاتھ میں گرمی آ جانا چاہیے جب سینے سے سینے ملتے ہیں ہاتھ سے ہاتھ ملتے ہیں پیشانی سے پیشانی ملتی ہے تو شیطان زلیل خیپتوں سے پاک ہو جاتا فنڈنگ کرنی چاہیے بہت بڑا مسئلہ ہے مفضل ابن عمر جو امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگر تھے کہتے ہیں دو مومنوں میں اختلاف ہو رہا تھا میراز کے بٹوارے کے سلسلے میں مفضل ابن عمر ادھر سے پہنچے انہوں نے کہا تم دونوں میرے پاس آو دونوں کو اپنے گھر لے گئے دونوں میں اختلاف کیا تھا چار سو دینار کا تب چار سو دینار یعنی چار سو گرام سونا سلوات بڑھئی محمد واد دونوں کے درمیان چار سو گرام کا یعنی آپ سوچیں کتنا چار سو گرام کا اختلاف تھا یا چار سو دینار آپ کلنے ہر دینار تقریبا دس گرام کا ہوتا ہے تو امام علیہ سلام کا یہ صحابی انہوں نے چار سو دینار کہا تم میں اختلاف کتنا ہے چار سو کا آپ نے فرمایا یہ دو سو تم پکڑو دو سو تم پکڑو اور دوسرے دوسرے کی پیشانی کا بوسہ لو اور جاؤ لڑو جھگڑو نہیں مال دنیا بے اردش ہے جب انہوں نے جانے لگے تو انہوں نے ہاتھ تشکل کیا کہ شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمارا جھگڑا ختم کر دیا فرما یہ میرا پیسہ نہیں ہے مولا نے بہت بڑی رقم مجھے دے رکھی چیزیں زندہ ہوں گی ہمارے درمیان کب آئی میں تاہرین کی صیرت پر عمل ہوگا کتنی سخت نسائل ہیں زندگی کے لیے آپ سوچیں امام نے کہاں کہاں سوچا ہے آپ نے فرمایا مدینہ کہ گلی کوچم مفضل بن عمر تہلتے رہو گھومتے رہو دیکھو دو مومنوں میں اگر آپس بے اختلاف ہے تو ان کو حکم دو کہ جعفر صادق علیہ السلام نے کہاں ایک دوسرے سے دوسری کرو یہ بات ہے اگر کوئی ناحق دشمنی کرتا ہے اور آپ اپنا فریضہ انجام دے جی تو وہ جانے اس کا خدا جانے لیکن آپ کو حق نہیں کسی کے لئے اپنے دل میں نفرت رکھیں کہ پاننے والے اس کی اصلاح فرما لہذا فرما صلاح ذات بین اصلاح ذات البین کا تعلق نہیں بہت سے لوگ شوشل ورکنگ کرتے ہیں شہر میں سارے لوگوں کے دل ملاتے ہیں اور گھر میں بیوی سے اختلاف بچوں سے اختلاف اولاد سے اختلاف خاندان سے اختلاف اس کی کوئی حیثیت نہیں ساد ابن معاذ جب اس دنیا سے اٹھے تو شہید اٹھے تھے حضور سرور کائنات انگوٹوں کے بل چجل لہے تھے لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ایسے کیوں چل لیں فرما اتنے فرشتے آئے ہیں کہ انگوٹ پیروں کے انگوٹے کے علاوہ زمین میں جگہ نہیں لہذا میں اٹھے تے چل لاؤ قبر میں پہنچے خود قبر میں اترے اترنے کے بعد اپنا پیرہن انہیں حدیعہ کیا الاخر قبر میں اترنے کے بعد جب اوپر آئے تو ساد کی ماں نے کہا ساد تمہیں جنت کی بشارت ہو ساد تم خوش نصیب ہو پیغمبر نے نظر ڈالی فرما کیوں بھئی کیوں تو خوش خبر ہی ساد کو کہا یا رسول اللہ جس کی جنازے میں آپ شامل ہو جس کی نماز جنازہ آپ پڑھائیں جس کی قبر میں آپ اتریں جس کی قبر میں اتنے پرشتے اتریں وہ تو خوش نصیب ہے فرما ابھی ساد پہ عذاب نازل ہو رہا یا رسول اللہ کیسا عذاب نازل ہو رہا ہے فرما یہ پورے معاشرے کے ساتھ اچھا انسان تھا لیکن اپنے اہل و ایال یعنی بیوی بچوں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا نہیں اس لاحظات البین باپ بیٹے سے شروع ہوتا ہے ماں باپ سے شروع ہوتا ہے شوہر بیوی سے شروع ہوتا ہے محلے سے خاندان سے قوم سے جماعت سے جمعیت سے یہ ایسا نہیں ہے کہ چراخ تلے اندھیر ہو لہذا امام علیہ السلام نے پہلے اپنے بچوں جبکہ محال ہیں ان دونوں کے درمیان اختلاف ہونا لیکن دونوں معصوم ہیں لیکن فرمایا بیٹو شروع کرو اپنے درمیان سے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں یہ ہم محال ہے لیکن ایک دوسرے کی ریایت کی ست تک کی جاتی ہے ایک فقیر مدینہ میں بھیک مانگنے آیا اس نے لوگوں نے کہا جاؤ وہ جو جوان بیٹھے ہیں نبی مکرم اسلام حضرت محمد مصطفیٰ کے اس نے کہا ہای ابن رسول اللہ فرما وہ جوان جو ممبر کے قریب بیٹھا ہوا ہے وہ مدینہ کا سخی ترین جوان ہے جاؤ اس سے مانگو کہا مولا وہ کون ہے کہا وہ نبی کا چھوٹا نواسہ میرا بھائی سید شہدہ حسین ابن علی علی صلی اللہ علی کہتے ہیں وہ فقیر امام کے پاس آیا آل رسول کے سلسلے میں مد حسن کی اس کے بعد کہا کہ مولا میری مدد فرمائی آپ نے فرمایا کس نے بھیجائے تمہیں کہا کہ وہ جو گزرگ بیٹھے ہوئے ہیں امام مسکرائے فرمایا کتنا عطا کیا انہوں نے فرمایا پچاس دینار آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اور انچاس دینار دیا دیکھیں ریایت کتنی ہے معصومین کے درمیان کتنا دیا انچاس دینار اس کے بعد فرمایا اور چاہتے ہو کچھ مدد ہو جائے تمہاری اس نے کہا ہاں فرزند رسول فرمایا وہ جو محراب کے پاس بیٹھے ہیں وہ ہمارے چچزاد بھائی ہیں اور پورے بنی حاشم میں ان سے زیادہ کوئی سخی نہیں ان کا نام ہے عبداللہ بن جعفر ان کے پاس جاؤ اور ان سے طلب کرو وہ تمہاری مدد فرمائیں گے عبداللہ بن جعفر علیہ السلام کی خدمت میں آیا اور فرمایا درود و سلام و آپ پر آپ کے چچا پر آپ کے خاندان پر آپ کے دو عظیم بھائیوں پہ جو جنت کے جوان کے سردار ہیں فرمایا کوئی تیری حاجت ہے فرمایا ہاں آقا فرمایا کہ کس نے اس مسجد میں سہکڑو لوگ ہیں میرے ہی پاس کیوں آیا ہے فرمایا جو جوان بیٹھا ہوا ہے نورانی انہوں نے بھیجائے فرمایا انہوں نے کتنا دیا فرمایا یہ اسی نصیحت کا اثر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ کسی کو نیچہ دکھانے کے لئے آپ کوئی کار خیر کر جائیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی بے عزتی کرنے کے لئے آپ کوئی بڑے سے بڑا انسٹرومنٹ استعمال کریں ہاں اس نیت سے کریں کہ میرے بھائی نے اگر تھوڑی سی مدد کی اللہ نے اسے توفیق دی مجھے اللہ نے زیادہ توفیق دی میں اس سے بڑھ کر یہ کمان جان دوں ہمارے وطن کے قریب ایک قریہ تھا نام نہیں لوں گا اس قریہ میں ایک صاحب تھے اور سارے مومنین کو کھانا کھلاتے تھے اور ایک پھٹا کرتا پناہ تھا میں نے ان سے پوچھا کہ حضور آپ پر پاس کرتا نہیں ہے آپ پھٹا کیوں پہنے ہیں مسکر آکھے کہا بیٹا اس مجلس میں آنے والے بہت سے غریب بھی ہیں ہو سکتا ہے اچھے لوگوں کو دیکھ کر انہیں شرم محسوس ہو لہذا میں نے یہ پھٹا لباس پہنا ہے تا کہ ان کو لگے کہ صاحب خانہ کے حالات تو مجھ سے زیادہ خراب ہیں بس عزیزوں کار خیر کرنا چاہیے لیکن خدا کے لیے نفس کے لیے نہیں دلوں کو ملانے سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہے خدا ان دلوں کو ملائے اس لیے کہ جب دل مل جاتے ہیں تو ایسی صورت میں ہاتھ سے ہاتھ مل جاتا ہے امام زمانہ کے لشکر کی خصوصیات کیا ہے کانہم بنیان مرسوس جیسے سیسا پلائی ہوئی دیوار کفار کے لشکر کی خاصیت کیا ہے کندے سے کندہ ملا کر فوجی پریٹ کرتے ہیں لیکن دل ایک دوسرے سے نزدیک یہ تھاکر رجمنٹ ہے یہ گورکھا رجمنٹ ہے یہ فلاں رجمنٹ ہے آپس میں اختلاف ہے چونکہ دل ایک ساتھ نہیں ہے لیکن امام کی فوج جو ہوگی وہاں رجمنٹ نہیں ہوگی پیشانی پہ لکھا ہوگا حازہ محب علی ابن ابی طالب یہ علی کا چاہنے والا ہے یہ متقی ہے یہ پرہزگار ہے روایتوں میں ہے کہ مولا کے فوج کے اہدے پیشانیوں کے گھٹھے اور دلوں کے خوف خدا کو دیکھ کے اہدے باتے جائیں گے کہ کتنا متقی ہے اور کتنا با خدا ہے خدا ون عالم ہمارے دلوں کو نزدیک فرمان اور ہمیں سپاہی امام زمانہ میں قرار دے خدا ان لوگوں میں قرار دے جن کے دل کی نزدیک کی کوئی حد نہیں ایک جملہ اور زحمت تمام میں نے آج سے سوچا ہے ایک دو جملے مسائب کے بھی بعد درس ارز کروں تاکہ ہمارا یہ درس اپنی میراج تک پہنچ سکے وہ یہ ہے عزیز کہ اہل بیت تاہرین کربلا میں لشکر حسین ابن علی کے دلوں کی قربت و نزدیک کی ذرہ آپ دیکھیں زہیر ابن قین اور حبیب ابن مداہر دونوں قدیمی دوست ہیں اور جیسے ہی زہیر ابن قین گھوڑے سے گرے بعد روایت میں ہے کہ حبیب ابن مداہر گھوڑے سے گرے تو حبیب ابن مظاہر کے قریب زہیر ابن قین آئے اور ان کا ہاتھ چوم لیا چوم کے بعد فرمایا مرخب بکیا یابن حبیب اے حبیب بہت خوش نصیب ہیں آپ کہ آپ نے فرزند رسول کی نسرت میں اپنی جان دے دی اس کے بعد ایک جملہ کہا کہا مجھے معلوم ہے مجھے معلوم ہے کہ جو حادثات تمہارے ساتھ پیش آیا ہے وہ میرے ساتھ بھی پیش آنے والا ہے اس کے بعد میں بھی مرنے والا ہوں اگر کوئی وسیعت ہو تو مجھ سے بیان کرو حبیب ابن مظاہر بھی جانتے تھے کہ وسیعتیں تو بہت سی ہیں کہ میری بیوہ کا خیال رکھنا میرے بچوں کا خیال رکھنا کوفے میں میری اولاد یک کو تنہار رہے لیکن معلوم ہے کہ زہیر کا قدم کربلا سے باہر نہیں جانے والا ہے زہیر ابن قین سے اشارہ کیا اوثی کا بہاز الغریب زہیر اس مظلوم انسان کا خیال رکھنا حسین کو اکیلے نہ چھوڑنا شاید یہی وجہ تھی کہ حسین ابن علی پہ جب بھی کوئی تیر لگتا تھا فرماتے تھے اینا اینا حبیب اینا اینا زہیر اے میرے شیروں اے میرے جوانوں مالکم انا دیکم ولا تجی بون تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ میں تمہیں پکارتا ہوں اور تم جواب نہیں دیتے خدا ہمارے دلوں میں محبت جاری فرما خدا مومنین کی صفوں میں اتحاد پیار و عزت و احترام اور استحکام نازل فرما تعلیمات اہل بیت کو سمجھنے سننے اور عمل کرنے کی توفیق اتا فرما پاننے والے امام دمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما ہماری قوم کے درمیان علماء کا احترام مراجع کا احترام فقہا کا احترام اور مؤمنین کا احترام اور دین کے شاعر کو قائم کرنے کی توفیق انایت فرما ربنا تقبل منا انکا انتا الصمی العلیم آمین یا رب العالمین صلوات بر محمد و عوض محمد